وہ آدمی جسے پولیس کلر کے نام سے چار شیٹ کر چکی ہے جس نے تین تین قتل کر کے پورے شہر میں دہشت پھیلا رکھی ہے وہ مجھ صاحب تا کیس لیڈر کی بات کر رہا ہے تین نہیں چار چار خون کی ہے میں نے لگتا ہے شام کا اکبار آپ نے پڑا نہیں پولیس نے میرے نام کے ساتھ خونی جوڑ دیا ہے مگر میں خونی تب ہی مانا جاؤں گا جب عدالت مجھے خونی قرار دے گی اور خورانہ صاحب آپ جیسے قابل وکیل کے لیے مجھ جیسے لوگوں کو عدالت سے بچانا چھٹکیوں کا کھیل ہے مستر فشال آگنوٹر میں عدالت میں انصاف کے لیے لڑتا ہوں تم جیسے خونیوں کی بیروی کرنے کے لیے طالب نہیں لیا ہے میں نے حالا جو بھی رہے ہو خون کیا ہے تم نے گناہ ہوا ہے تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوا مجھ سے مجھ سے جو ہوا اسے گناہ مت بولیے کیونکہ وہ ضروری تھا اس شہر کے لیے اس شہر کے سکون کے لیے ان چار لوگوں کی پہچان مٹا کر میں نے ایک نیک کام کیا مستر قرآنہ اور اس کے لیے میں جیل کی سلاکوں کے پیچھے اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا نہ ہی پولیس سے بھاگتے ہوئے چیرا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور آپ آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں میں کتنے گنگاروں کو چھڑھایا آپ نے اور ان کو چھڑھانے کے لیے کتنی قیمت لیا آپ نے سب جانتا ہوں اب خود کو ننگا کرنے میں زیادہ وقت بندلو قرآنہ ساپ ساپ بتاؤ کہ کیا رقم چاہیے پانچ کروڑ دس کروڑ شراب کیوں گے بھائی شراب نہیں پیتا مسٹر وشال تم نے اپنے کیس کیلئے جو کیمت لگائی ہے اس سے مجھے اتراز نہیں ہے مگر ایک بات میں بھی جاننا چاہتا ہوں جس آدمی کے پیچھے پولیس لگی ہے جو پناہ کے لیے شہر کا ایک کونہ تلاش رہا ہے وہ دس کروڑ کا انتظام کہاں سے کر پائے گا قرآنہ صاحب اگر میں بدنام ہوا ہوں تو تھوڑا سا نام بھی کمائیا ہے پیسے آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تم ہم پا کمیٹمنٹ پورا کرو اور پولیس کو سرینڈر کرو وشترد سماچار اس پرکار ہیں ایک اپرادی وشال اگنیوتری اور پولیس کے بیچ چل رہی آنکھ میں چولی آج سماپت ہو گئی وشال اگنیوتری نے آج پولیس کے سامنے آتما سمرپن کر دیا اس سپرادی کو چار بڑی ہستیوں کے قتل کے معاملے میں چارچ شیٹ کیا گیا تھا اور پولیس اس کی تلاش میں تھی مسٹر کھرانا وشال کا پولیس کے آگے سرینڈر کرنے کا کیا یہی مطلب ہے کہ اس نے ہی خون کیے ہیں آپ بھلت سمجھ رہے ہیں وشال کے سرینڈر کرنے کے پیچھے یہ ہے کہ وہ فیلہال کی پریشانیوں سے بچتا جاتا ہے سر آپ اب تک اپنے پیاریر میں کوئی کیس ہارے دیں پولیس کے پائنے نام چلنا اس کا پتر یہ نہیں کہ وہ خون ہی ہو جاتا ہے اس کا فیسطہ عدالت کرگی آپ انتظار کیے سچا ہی سامنے آجائے گی یہ پہ بس تو بھی سائن کرنے ہے وشال کوٹ میں تمہارے کیس کو داخلہ تو مل گیا ہے ساتھ تاریخ ملی ہے پہلی سنوائے گی میرے خیال سے یہ معاملہ چار تاریخوں تک کھیچے گا میں نے تمہاری کرائیم برین شفٹ کروانے کے آرڈر سکنسل کروا دیئے ہیں اب تم یہی رہو گے یہاں کچھ افیسرز ہیں میرے پہچاندے وہ تمہارا خاص قیال رکھے بس اب تم یہاں کچھ گیڑ بربت کرو تیش میں اگر تمہارا خود پہ کابو تو رہتا نہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری چارٹ شیٹ میں کوئی نئی بات چھوڑے گی پہلی کچھ تاریخوں میں میں تمہیں کورٹ پہ حاضر نہیں کر رہا ہوں میں نے تمہاری میڈیکل ریپورٹس لگا دی ہے ہو سکتا ہے پولیس کا کوئی میڈیکل آفیسر تمہیں ایکزیمن کرنے آئے تم اس کے ساتھ آپ بے فکر رہیے خورانہ صاحب میں یہاں کوئی غلطی نہیں کروں گا میں بھی نہیں چاہتا کہ میری چارٹ شیٹ میں کوئی چھوٹی موٹی بات چھوڑے آپ مجھے لے کر ایسے ہی پریشان ہیں ہاں ویشاہب میری کریئر کا ہے پہلا کس ہے جسے لے کر میں واقعی پریشان بھی زندگے میں کبھی شکست نہیں دیکھی شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے خورانہ صاحب آپ کی قابلیت پر آپ سے زیادہ مجھے پھروسہ ہے یہ کیس آپ ہی جیتیں گے یقین کیجئے اس کیس کے بعد کانون کے اتحاس میں آپ کا نام یاد رکھا جائے گا بھائی خورانہ صاحب نے تو کمالی کر دیا اس لیے تاریخوں میں کیا پولیس کی دھچیاں اڑا یہ انہوں نے خورانہ صاحب جیزا وقیل کبھی کوئی کیس آ سکتا ہے کیا آہ صحیح بات مجھے ڑای 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 � دیور آنر میں مانتا ہوں کہ وشال اگلی ہوتری کے لیے جتنے بھی ثبوت میں نے جوٹائے ہیں پچھلی تین تاریخوں سے مسٹر خورانہ میری ہر وٹنس ہر ایویڈنس کا طور نکالتے آئے ہیں میلورڈ مسٹر خورانہ اپنی قابلیت کے دم پر جھوٹ کو سچائی کا لباس پہنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں لیکن میرا پریاس اب بھی جاری ہے کہ عدالت کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ سنا دے وشال جیسے خونی کو باعزت بری کرنے کا مطلب دیش کے نوجوانوں کو اتنگ کے رکھتے پر مسٹر صدا اس کیس کے متعلق باتوں سے ہٹ رہے ہیں یہاں عدالت میں یہ کاروائی چل رہی ہے کہ وشال اگلی ہوتری کا ان چار قتلوں سے تعلق ہے یا نہیں اور میرے قابل دوست بجاہ اس مددے پر بات کرنے کے اس دیش کے بھوش کے بارے میں چنتہ کر رہے ہیں اورڈر اورڈر میلورڈ میں ان کی بریشانی سمجھ سکتا ہوں پچھلی تاریخوں میں وشال اگلی ہوتری کے خلاف کوئی ثبوت یا گواج اٹھانے میں یہ ناکام رہے ہیں اور آج کی تاریخ میں بھی عدالت کے سامنے کچھ کہنے یا رکھنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے پریشان ہو کر یہ کچھ ٹڑلتے ہیں تلاشتے ہیں اور باتچیت کے رکھ کو کئی اور موڑ دیتے ہیں میلورڈ میں پچھلی تاریخ کے اس مددے کو دوبارہ اٹھانا چاہتا ہوں میلورڈ سات نومبر کہیں رات ایک بوڑھی عورت اپنے بچے کے ساتھ چیمبر ناکے پر ایک رکشہ والے سے ٹکلاتی ہے وہاں موجود ویشال آگنے ہوتنے کے نظر اس ہاتھ سے پرپڑتی ہے وہ بھاگ کر اس رکشہ آلے کو پکڑتا ہے اور اس بوڑھی عورت اور بچے کو لے کر مومبیو اسپیٹل پہنچتا ہے وہاں کے ڈیوڈی آفیسر ڈاکٹر پرڈیل اپنے نزدی کی پولیس ٹیشن شانتی نگر کو اس کیس کے بارے میں انفارم کر دیتے ہیں اس کے بعد انسپیکٹر شرما اور حوالدار ماتری اپنی کاروائی پوری کر دیتے ہیں اس کاروائی کے دوران ویشال کو قریب دیڑ دو گھنٹے تک وہاں ہسپیٹل میں بٹھایا گیا ہے ملورڈ اس سچ کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ سبوت اور گاہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں ملورڈ یہ پوری طرح ثابت ہو چکا ہے کہ میرے موکل کا ان میں سے کسی بھی ایک کٹل میں کہیں کوئی ہاتھ نہیں ہے اب یہ سوال اٹھتا ہے یہ بے قصر نوجوان اپنے سر پر چار چار خون کے الزام لے کر اس عدالت میں کیوں کھڑا ہے ملورڈ یہ نوجوان پولیس کی ذاتی دشمن کا شکار ہوا ہے کچھ عرصے پہلے نانچو پولیس سیشن میں اس نے پولیس کی زیادتی کے خلاف آواز ہوتائی تھی وہاں اس کی پولیس کے ساتھ ہاتھ آبائی بھی ہوئی تھی جس کے لیے اس نے چار راتے پولیس لاکب میں گھاٹی تب سے یہ نوجوان پولیس کے نظروں میں چڑھ گیا تھا پھر پولیس نے اپنے ناکامی کو چھپانے اور اپنا سکھ کا جوانے کے لیے ان قتلوں کے ساتھ اس وشال کا نام جوڑ دیا تھا بس ملورڈ میں چاہتا ہوں اس نوجوان کے ساتھ اور زیادتی نہ کی جائے عدالت اپنا فیصلہ سنا کر اسے باعزد بری کرے عدالت میں اس معاملے کی اب تک ہوئی کاریوائی پر غور کرنے کے بعد ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ پولیس کے پاس ایسا کوئی ٹھوش سبوت یا گواہ نہیں ہے جس کے آدھار پر ملزم وشال اگنی ہوتری کو قاتل مانا جائے وکیلی صفائی کی دلیلیں اور وشال کے بچاؤں میں رکھے گئے سارے سبوت بھی یہی ثابت کر رہے ہیں لہٰذا یہ عدالت وشال اگنی ہوتری کو باعزد بری کرے موسیقا معجستر جیون ڈوگرا ساہب اور آپ آپ یہ کرسی چھوڑ دو آپ کو اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں حرم پچالی آج میں نے آپ کو ایک غلط فیصلہ سنانے جا رہے تھے آپ اور یہ یہ چکدیش قرآنہ اس نے اس عدالت میں یہ ثابت کر دیا کہ میں نے کوئی قتل نہیں کیا بے قصور ہوں میں نہیں میں نے ایک نہیں چار چار خون کیا اور یہ بات یہ بات یہ بھی جانتا تھا عدالت میں آنے سے پہلے اس نے سب کچھ جان لیا تھا مجھ سے اسے معلوم تھا کہ میں نے کسے کب کہا اور کس حال میں مارا ہے اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ گولی میں نے کتنی دوری سے چلائی تھی اور وہ گولی سینے میں لگی تھی ہے سر میں جس کا گھلہ دبا کر میں نے مارا تھا اس کے موہ سے کھوڑ نکلا تھا یا نہیں اس کی آنکھیں کھولی تھی یا بند یہ سب سب یہ جانتا تھا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے مجیسٹر جیون ڈوکرا صاحب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے دس کروڑ پہ لیے تھے اس نے مجھے بچانے کے لیے چکتیش قرآنہ کانون کا حمایت ہی نہیں کانون کے بزار میں اپنی دکان چلاتا تھا میں نے کانون سے بچنے کے لیے نہیں کانون کی آنکھیں کھولنے کے لیے اپنا کیس اس کے ہاتھوں پہ دیا تھا یہ عدالت ہے اجساف ہوتا یہاں پر سچائی اور جھوٹ کی پلک ہوتی ہے یہاں پر نہیں یہاں پر کچھ نہیں ہوتا صرف بحشکار ہوتا ہے بحشکار کانون کا بحشکار ہر عدالت میں جگدیش قرآنہ جیسے لوگ کرتے ہیں بحشکار اور ہر عدالت میں اچائی پر ان کے جیسے ہی ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے ایسے ہی اور بیٹھے ہوتے ہیں یہ 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 سب تماشمن لوگ پورا تماشا مزا لے کر دیکھتے ہیں ان کے لیے عدالت کی کاروائی ہو یا مداری کا ٹھیل بس مزا آنا چاہیے مزا کیوں آ رہا ہے نا مزا مزا لو مزا کچھ سمجھ میں آ رہا مجسر جیون ڈوگڑا صاحب ارے اگر تماشا ہی کرنا تو اتنے بڑے تامجام اتنی بڑی جگہ کی کیا ضرورت ہے بند کرو یہ سب کو بند کرو بند کرو یہ جکان بند کرو مزا رہا ہے مزا رہا ہے لے چلا مجھے لے چلا مجھے کاروائی میں رنگی میں نے چسے بھی مارا ہے وہ سب ایس کے جیسے تھے یہ ہرامی جیسے لوگ تے ہیں وہ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے مجسر جیون ڈوگڑا صاحب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو ہاں مجسر جیون